ہلو فرینس ویلکم یو پی ایسی پرپیشن ون لی چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو فائنلی یو پی ایسی کا نوٹفیکیشن آ گیا اور اس سال کے نوٹفیکیشن میں کیا کچھ بدلہ ہوا کیا کچھ نیا ہے یا پھر کیا کچھ ہم لوگوں کو جاننی چاہیے تو ان سارے باتوں پر ہم لوگ ڈسکسن کریں گے اس ویڈیو میں یہاں پر سب سے پہلے یہ جاننے والی بات ہے کہ اس سال کا جو نوٹفیکیشن ہے اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے دراصل بری خبر یہ ہے کہ جو اس ڈوینٹ بہت لمبے سمیں سے ایک اٹیمٹ کے لیے سنگھرز کر رہے تھے لگاتار پریاس کر رہے تھے آندولن کر رہے تھے دھرنا دے رہے تھے ان سب کی مانگ کو ایک طرح سے ٹھکرا سا دیا گیا اور ان لوگوں کو کوئی اٹیمٹ نہیں ملا جو بھی سی سیٹ وغیرہ کی وجہ سے جن کو کچھ نقصان ہوا تھا تو ان کو کوئی اٹیمٹ نہیں دیا گیا لمبے سمیں سے مکھرزی نگر وغیرہ میں یا پھر دیش کے الگ لگ جگہوں پر ان لوگوں کا آندولن چل رہا تھا اور بہت پریاس وہ لوگ کیے لیکن اس کے باوجود ان لوگ کو کوئی اس طرح کی ان پر مرسی نہیں کی گئی کوئی اٹیمٹ نیا نہیں دیا گیا ان لوگوں کو تو یہ کچھ نہ کچھ ایک دکھ کی بات ہے آخر تھوڑا بہت میری سہانبھوتی بھی تھی اور نشیط روپ سے میں بھی مانتا تھا کہ ان لوگوں کو ایک اٹیمٹ مل جانا چاہیے جس میں یوگیتہ ہوگی وہی پھر سیلیکٹ ہوتا تو چلیے فائنلی نوٹوکیشن سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ یوپی ایسی جو ہے کسی بھی طرح کے دباؤ میں نہیں آتی ہے اور اس سے اور سپسٹ روپ سے یوپی ایسی ایک میسیج بھی دینے کی کوشش کیا کہ چاہے آپ کتنا بھی دھرنا دے دیں کتنا بھی کچھ کر دیں وہ کسی بھی طرح کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے کسی آندولن وغیرہ سے اس کا طور طریقہ پربھاویت تھی ہوگا تو فیوچر میں ایک طرح سے کبھی بھی اب کوئی بھی جو ڈیمانڈ کسی کا ہوگا تو وہ اس بات کو مان کر چلے کہ کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے اور جو بھی یوپی ایسی کرے گا وہی فائنل ہوگا ایک طرح سے یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے تو میرے کو تو بہت اچھا نہیں لگا اس نیوز سے نیشت روپ سے ایک اٹیمٹ ان کو ملنا چاہیے لیکن چلیے اب فائنلی سپسٹ کم سے کم ہو گیا کہ اس طرح کی کوئی استثیتی ابھی فیلحال نہیں ہے اور جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو لگاتار سیٹ کی سنکھیاں گھٹتے جا رہی تھی گراوٹ آ رہی تھی سیٹ کی سنکھیاں لگاتار پچھلے کچھ سمیں سے گراتے گراوٹ آ رہی تھی اس میں تو اس سال کچھ اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں کچھ برہوتری ہوئی ہے مطلب یہ کہ ہم لوگ آنے والے سمیں میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس کی سنکھیاں اور بڑھتی جائے گی اور جو اس سے پہلے کچھ استثیتی تھی وہ استثیتی پھر سے آئے گی دراصل آپ جان رہے ہیں کہ 2014 میں 2014 میں جب پہلی بار اس کی ویکنسی آئی تھی UPSC کی تو اس میں لگ بھگ 1291 سیٹوں کی سنکھیاں تھی یعنی 1291 سیٹ تھا 2015 میں یہ تھوڑا سا گھٹا اور 1139 سیٹوں کی سنکھیاں ہو گئی 2016 میں جو ہے اور سا کچھ زیادہ گھٹ گیا اور اس کی سنکھیاں جو ہے 1089 ہو گئی 2017 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 980 سیٹ کی سنکھیاں رہ گئی لگاتار گرابٹ آئی 2018 میں جو ہے پورے دسک کا سب سے کم سیٹ تھا پچھلے سال اور یہ ماتر 780 تھا تو بہت ساری افواہیں تھیں کہ اس سال اور زیادہ گھٹے گی اور پھر جو کبھی 200-300 سیٹ کبھی آیا کرتا تھا تو اس کنڈیشن پر آ جائے گا UPSC کا یہ سیٹ لیکن اس طرح کی استحتی اب نہیں رہی اور کچھ نہ کچھ یہ بدلاؤ دکھا میں بھی اگلی سال کم ہو جائے یا بڑھ ہی جائے لیکن کم سے کم اتنا جرور ہے کہ اب گھٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار نہیں بنا رہے گا کبھی گھٹ بھی سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے لیکن اس بار بڑھا ہے حالانکہ 2017 کی طلنا میں کم ہی ہے لیکن پھر بھی 2018 کی طلنا میں کافی زیادہ ہے تو یہ جو ہے ایک بہت اچھی بات ہے لگ بگ سو سے زیادہ سیٹ ایک سو سولہ سیٹ کے آس پاس اس بار زیادہ بڑھ گیا تو یہ ایک اچھی بات ہے چلیے اب ہم لوگ اس سال کی نوٹفیکیشن کی جو کچھ مہتفون باتیں ہیں اس کو ہم لوگ ایک بات ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر جو موکھ روپ سے سمجھنے والی بات ہے یہ کہ جو اس سال ایج کی بات ہے وہ ایج میں کسی بھی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے جو بھی جنرل کٹیگری کی جو بھی ایج دینٹس ہیں ان کو وہی باتیس سال ان کو ملنا ہے اور او بی سی کو تین سال ریلیکسیشن ہوگا پھر اسی طرح سے جتنا بھی اور سب کٹیگری ہے اسی حساب سے سب کو کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن ہوگا یہاں پر کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے اٹیمٹ وگرہ میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے جنرل والوں کو چھ اٹیمٹ ملے گا اور جو او بی سی ہیں تین اٹیمٹ اور زیادہ ملے گا جو ایسی اسٹی میں آتے ہیں ان لوگوں کو unlimited chance ملے گا تو یہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ اس سے پہلے رہا ہے اور جو ایک کچھ باتیں تھی مارکٹ میں چل رہی تھی کہ اس سال کچھ اٹیمٹ سے سب مندد کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے کہ آپ فارم بھرتے ہیں تو پھر وہ اٹیمٹ میں count ہوگا تو اس سال کم سے کم اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اگر آپ فارم فیل کرتے ہیں اور ایکزام میں اگر آپ نہیں appear ہوتے ہیں تو آپ کا جو اٹیمٹ ہے وہ count نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ plims کم سے کم appear ہو جائیں گے تب جا کے آپ کا یہ count ہوگا تو یہ باتیں اس سال کے لیے کم سے کم اب صحیح نہیں رہی اس سال یہ ہو گیا مسئلہ کہ اگر آپ فارم بھرتے بھی ہیں اور ایکزام میں plims میں appear نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کا جو attempt ہے وہ count نہیں ہوگا تو نیسے دروپ سے ہر کسی کو فارم تو ضرور بھر دیجئے کم سے کم آپ کو ایکزام دینا یا نہ دینا ہے اس کا فیصلہ آپ ایکزام سے ایک دن پہلے کیجئے لیکن ابھی سے اپنا جو ایک تیاری کا سلسلہ ہے اس کو آپ تیج گتی سے آگے بڑھانے کے لیے کم سے کم فارم ضرور بڑھئے تاکہ لازٹ ٹائم سوچنے کا آپ کے پاس ایک وکلپ موجود رہے کی ایکزام دینا ہے اس سال یا نہیں دینا اور وہی ہے باتیں کی اٹھارہ مارچ 2019 جو ہے اس ڈیٹ تک آپ فارم فیل کر سکتے ہیں سام کے 6 بجے تک اس سے پہلے جتنی جلدی آپ فارم فیل کر دیں یہ آپ کے ہیت میں ہوگا اور کیونکہ جو آپ کا ایکزام کا جو سینٹر ہے وہ فرسٹ پیٹرن پر چلے گا مطلب یہ کہ جتنی جلدی آپ اپلائی کریں گے اتنی جلدی یا اسی طرح سے جو آپ کا جو پرائیوٹی ہے اس حساب سے آپ کو آپ کا ایکزام کا جو سینٹر ہے وہ اپنا نزدیکی سینٹر چاہتے ہیں یا پھر من پسند من چاہت سینٹر چاہتے ہیں تو یہتنی جلدی فارم فیل کر دیں اتنا ہی آپ کے حط میں ہوگا اس کے علاوہ جو سی سیٹ ہے وہ qualifying nature کا ہی ہے 33% آپ کو minimum marks چاہیے qualify کرنے کے لئے اور جی ایس میں جو negative marking ہے وہی one third اس کا بھی جیسا چل رہا تھا one third negative marking ہی ہے question paper جو ہے ہندی اور انگلیس plimps کا جو question paper ہوگا ہندی اور انگلیس دونوں میں وہ آپ کو ملے گا دو گھنٹے کا سمیہ رہے گا اور مخی روپ سے جو mans کا جو کچھ details ہیں وہ بھی آپ کو plimps کے form fill کرنے کے ہی کمیت دینا ہوگا جیسے کہ آپ mans کا exam کا center ہے کہاں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ mans کا medium کیا ہوگا optional subject کیا ہوگا تو یہ سب کچھ basic جو جانکاری ہے وہ بھی آپ کو ابھی دینی ہوگی تو یہ سب کچھ ایسی باتیں تھی جو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے تھا اور آپ کو نشط روپ سے کچھ نہ کچھ جانکاری ملی ہوگی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دھنی واد